ایک آج کل انٹرورسی چل رہی ہے اسی پہ ڈوبیٹ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کا موقع ملا جو جی ڈارٹ صاحب تھے انہوں نے کہا جی اس میں انجیکشن لگایا جاتے ہیں جو کہ میٹھا کرنے کے لیے اس کو کلر فل کرنے کے لیے السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ نے پچھلا پروگرام بھی ہمارا دیکھا تو گرمی کی شدت ہے اور مارکیٹ میں تربوز عام ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گلی محلے اور چوک جتنے بھی ہیں وہاں پہ تربوز پڑے ہوئے ہیں اور ایک آج کل انٹرورسی چل رہی ہے اسی پہ ڈوبیٹ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کا موقع ملا جو جی ڈارٹ صاحب تھے انہوں نے کہا جی اس میں انجیکشن لگایا جاتے ہیں جو کہ میٹھا کرنے کے لیے اس کو کلر فل کرنے کے لیے تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ایسا ہو جاتا ہے لیکن میں نائنٹی پرسنٹ جو ہے نا یہ کہوں گا یہ ایک قدرتی پھال ہے یہ ایک قدرتی پھال ہے اور اس کی اپنی خوشبو اپنی رنگت اور اپنا اس کا جوز جو ہے اس کی اپنی جو مٹھاس ہے وہ بالکل ہوتی ہے اگر اس کو ہم پنچر کر دیں سپوز اگر آپ نے اس میں سکرین کا انجیکشن لگا دیا کلر کا انجیکشن لگا دیا تو ڈیفنیٹ اس میں ایک باریک سا ہول ہوگا جس سے نیڈل اس کے اندر گئی ہے تو وہ یہ پرداش نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی آپ نے تکنیس دیکھی ہے نا میں نے جسے پہلے پروریم میں بتایا کہ اس کی جو باہر کی چھالہ اتنی موٹی ہوتی ہے کہ اس کو اندر سے محفوظ رکھتی ہے اور اگر اس کو تھوڑا سا بھی داغ لگ جائے سرنج کی نیڈل بھی لگ جائے تو یہ اس کو خراب ہونے کا خطہ ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں آپ لوگوں سے صرف اتنا ضرور کہوں گا اور گزارش کروں گا بلکل آپ کا رائٹ ہے آپ اس کو چیک کر کے لیں لیکن اس حد تک نہیں کہ جو بیچنے والے ہیں ان بیچاروں کو بھی آپ پریشان کریں بلا وجہ ایسا کچھ نہیں ہوتا صرف ہمارے دور میں مجھے آپ پرانے بزرگ جو تھے وہ تو اس کا وہ کٹ بھی نہیں لگاتے تھے صرف اس کو ہاتھ لگاتے تھے اور کہتے تھے یہ پکا ہوا ہے بس اوکے اور آج بھی میں اسی طرح لے لیتا ہوں تو الحمدللہ وہ بلکل صحیح ہوتا ہے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوتا اگر کٹنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مختلف شیڈ آ رہے ہیں تو کہ کسی ایریے میں ریڈنس زیادہ ہے اور کسی میں کم ہے یا اس طرح کا خدا انخواستہ لیکن وہ قدرتی بھی ہوتا ہے کہ کہیں پہ جالا آ رہا ہوتا ہے لیکن آفٹر سیزن جب سیزن گزر جانے کے بعد جب وہ زیادہ پکتے ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ بلکل پریشان نہ ہوں یہ موسمی پھالہ ہے اس کو انجائے کریں اور اپنی صحیح تک خیال رکھیں بہت شکریہ دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ